السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کالج کی لائف یونیورسٹی کی لائف سے متعلق ہم نے ایک دو دروس کیے ہیں آج ایک اور زاویے پہ بات کرتا ہوں جس کا تعلق صرف کالج یونیورسٹی سے نہیں ہے اس کا تعلق سکول لائف سے بھی ہو سکتا ہے پروفیشنل لائف سے بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں بہت زفاں کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جاپ پر ایک ضرورت کی بات ہو گئی وہ تو آپ نے کر لی جس سے ضرورت کی بات کرنی ہے ایک ہوتا ہے غیر ضروری باتیں کرنا گپے لڑانا پھر اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں فلیٹنگ ہوتی ہیں اور امپریس کرنا ایک دوسرے کو تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی جو معاملات ہیں اور اجنیبی خواتین کے ساتھ جو گفتگو ہو جاتی ہے چاہے وہ کسی لیول پر اسکول ہو کالج یونیورسٹی ہو ورک لیول ہو غیر ضروری بات اس کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورة الاحزاب میں فرماتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کو ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی کی بیبیوں اچھی اور نرم آواز سے مردوں کے ساتھ بات نہ کیا کرو یہاں مخاطب تو اللہ کے رسول کی ازواج ہیں لیکن در حقیقت مخاطب سارے لوگ ہیں ساری عورتیں ہیں اس لیے کیا کہا؟ اچھی اور نرم آواز سے مردوں کے ساتھ بات نہ کیا کرو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مردوں کے دلوں میں ان کے نفس کی کمزوری کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے کہ وہ عورت کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی پھر حرکتیں اور اس طرح کی امیدیں باندھ لیتے ہیں جو خلاف شریعت ہوتی ہیں وہ حرام کاموں کی طرف راغب ہوتے ہیں اور پھر دوسرے کو مجبور بھی کر سکتے ہیں تو اسی لیے کیا کہا؟ کہ ایسی اچھی اور نرم آواز سے ان مردوں سے بات نہ کیا کرو جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہ کرے گا جس کے دل میں بیماری ہوئی تو یہ دل کی بیماری ہوتی ہے یوں غیر کی طرف یوں اٹریکٹ ہونا اور غیر سے گپے لڑانا اور باتیں کرنا اسی طرح وہ مرد اور عورتیں دونوں کے لیے ہیں یہ باتیں کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہ کرے گا اور قول معروف کہا کرو وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا حق بات بیان کرو اور اس طرح کی نرمی سے اور اس طرح کی اچھی نرم آواز سے بات نہ کرو جس سے کوئی اپنے دل میں کسی بھی قسم کا خیال پیدا ہو حضرت امام عطا ابن رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ ایک قول آپ کا اُس زمانے سے متعلق ہے جب بازار میں کنیزیں فروخت ہوتی تھیں غلاموں کا زمانہ تھا تو اس میں بھی وہ احتیاط کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کنیزیں جو مکہ میں فروخت ہونے کے لیے لائی جائیں یعنی مکہ جیسے شہر میں جو خرمت و عزمت والا شہر ہے مکہ میں بھی فروخت ہونے کے لیے لاتی ہیں ان کو خریدنے کا ارادہ نہ ہو تو انہیں دیکھنا بھی حرام ہے سبحان اللہ یعنی اتنی احتیاط لازم ہے تو مردوں کو نظروں کی احتیاط لفظوں کی احتیاط عورتوں کو لفظوں اور لہجوں کی احتیاط اس کا وجہ یہ ہے کہ تاکہ معاشرے میں یہ جو زنا اور یہ گناہ اور یہ راتوں کو باتیں کرنا اور ٹیکسٹنگ کرنا اور میسیجنگ کرنا اور ایک دوسرے کو پھر دیکھنے کی چاہ ہونا اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے کی چاہ ہونا یہ تو بلکل غلط باتیں ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے تو آج کل جو عورت اور مردوں کا اختلاعات عام ہے بلکل قصوص مجالس میں تقاریب میں اور پھر رہی صحیح قصر فیشن وغیرہ میں تو بلکل اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے خیر بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے تو اجنبی عورتوں کے ساتھ گفتگو سے پرہیز ضروری ہے یہ بات دونوں جنسوں پر اس کا اطلاع ہوتا ہے احتیاط ہی میں بہتری ہے غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ ضرورت ہے کام ہے آپ دفتر میں کام کرتے ہیں ایک خاتون دفتر میں کام کرتی ہیں اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ نظروں میں نگزریں گاڑے ہوئے ہیں یہ ان کے چہروں پر نظریں جمائی ہوئی ہیں یا آئے یا بندہ ہے عورت کے چہرے پر نظر جمائی ہوا ہے یہ چھوٹی بوٹی چیزیں ہیں جن پر احتیاط لازم آنی چاہیے اسی طرح پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی اس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے بہت ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی آئی کانٹیکٹ کرنا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے نظریں گاڑ گے رکھی ہوئی ہیں چہروں پر تو بہرحال احتیاط لازم ہے کہنے کا مقصد ہے کہ احتیاط لازم ہے اپنے گفتار میں کردار میں آواز میں تو اسی لیے جو ہے ہمیں اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ پھر گناہوں کے راستے کھلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ